اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر نی وجہ کلمنی لقد نفر والکمر لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرکتوی قصہ مختصر جد اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ وآہل یا غب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کب عزویم سلطانک و بشحلی صدری و یسریلی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش رامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان پر خیر گزرے ہی ہوگی پارہ نمبر بارہ اور یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے سورہ یوسف الحمدللہ شروع ہے کل بارہ رکو 11 آیتیں اس کی آیت نمبر 20 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں آیت نمبر 21 سے بقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنے بیوی سے کہا انہیں عزت سے رکھو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لے اب ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا کہ کافلے والوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا ان کافلے والوں کو جن کافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئن سے تریافت کیا تھا نکالا تھا اس کے بعد کی یہ یہاں سے واقعہ شروع رہا ہے کہ جب وہ کافلہ مصر تک پہنچا اور جب وہاں پہنچا تو دوسرے سمانے تجارت کے ساتھ اس کافلے والوں نے آپ کو بھی فروختگی کے لیے آگے پیش کر دیا اب جب یہ مہکتا ہوا پھول بزار مصر میں سب کی نگاہوں کے سامنے آیا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تو ساری فضاء معتر ہو گئی حسن و جمال کا ایسا پیکر نہ کسی آنکھ نے اب تک دیکھا تھا نہ کسی کان نے اب تک سنا تھا اب ایسے غلام کی آمد ایسے لڑکے کی آمد کی خبر دور دور تک پھیل گئی کہ کافلے والوں میں ایک غلام ہے جس کو وہ فروخت کرنا چاہ رہے ہوں اور اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہ کسی کان نے سنا اب ایسے میں جب یہ خبر بڑھتی بڑھتی جب مزید پھیل گئی تو اس وقت جو لوگ تھے وہ جوک تر جوک حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک کے بعد جو دوسرا آتا وہ اسے بڑھ کے دام لگاتا اور کسی نے بھی بخل سے کام نہیں لیا اور سب خریدنے کے در پہ ہوئے لیکن جو آخر میں مصر کا ایک امیر کبیر شاہی دربار کے ایک عالی افسر نے اسے خریدا اور اس شخص کا نام کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا اس کا نام تھا فوتی فار ترات میں یہ نام مذکور ہے فے واو توا چھوٹیتی اور فے لفارے ٹھیک ہے اب یہ فوتی فار جو تھا اس کا نام ترات میں اس طرح مذکور ہے لیکن اسلامی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کا نام قتفیر تھا قوف توا فا یہ اور رے یہ دونوں نام ملتے ہیں لیکن قرآن کریم نے اس کو عزیز مصر کے نام سے یاد کیا عزیز مصر کے نام سے پکارا لہٰذا ہم بھی آگے چلتے ہوئے جب بھی اس کے سے قضی کر پڑیں گے تو ہم بھی اس کو عزیز مصر ہی کہیں گے ٹھیک ہے یہاں تک بات تھی اصلی نام کی اس کے بعد جب اس شخص نے خرید لیا تو عزیز مصر نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ شخص جو ہے وہ عام نہیں ہے یہ بچہ عام نہیں ہے اس میں کچھ خصوصیاں تو ہیں جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی بڑی محبت سے گھر لائے اور اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا پیارا بچہ ہے ہم دونوں مل کے اس کے عرام و عصائش کا ہر وقت خیال رکھیں گے تم بھی رکھنا کسی بھی طرح سے اس کی دلہ زاری نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جو آگے آنے والا فیوچر ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ خوب جوان ہو تو یہ ہمیں ہمارے لئے مفید ثابت ہو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو ٹھیک ہے یا ہم ایسا کرتے ہیں اس کو اپنے بیٹا ہی بنا لیتے ہیں پہلے تو اس نے ویسے اس کا خیال رکھنا ہے ہمارے بڑھاپے میں مارے کام پھر کہا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں اب جو وہ شخص تھا یعنی فوتی فار یعنی عزیز مصر ہی بھی اس کی بیوی کا جو اصل نام ہے اس کا نام رائیل ہے را علی فعین یہ لام ٹھیک ہے تو رائیل اس عورت کا نام ہے اور بعض روایات میں اس کو زلیخہ بھی کہا گیا ہے تو جو نام مشہور ہیں عوام میں رائج ہیں اور اسی روایات سے ہماری کتابوں میں بھی یہی نام مذکور ملتا ہے لہٰذا ہم بھی عزیز مصر اور زلیخہ کے نام سے ہی تفسیر کو آگے جاری رکھیں گے لہٰذا اس نے یہ جو کلام کیا ہے اپنی بیوی سے لمرو آتی ہی تو اس سے مراد اب زلیخہ ہے اتنا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب آگے اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانا دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے اب یہ جو یہاں ذکر ہے نا اس میں بہت ہی زیادہ گہرہی ہے اگر بات کریں رب کی قدرت کی تو رب فرما رہا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو ہم نے یعنی جس طرح ہم نے انہیں قتل ہونے سے محفوظ کیا کوئن سے نکلوایا نکالا حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان یہ کیا کہ ہم نے مصر کی سرزمین میں انہیں ٹکانا دیا تاکہ ہم مصر کے خزانوں کا ان کو مالک بنائیں اور انہیں تعبیر باتوں کا انجام نکالنا سکھائیں علماء فرماتے ہیں یہاں مراد خوابوں کی تعبیر کا علم دینا ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں پر جس چیز کی بات ہو رہی ہے جو ذکر ہو رہا ہے کہ ایسا ملک جہاں کسی کو ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کے خاندان تک کا علم نہیں تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی نہیں بتاتے تھے کیوں؟ کیونکہ آپ کو حکم الہی نہیں تھا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ میرے باقی کے بیٹے یوسف کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں لیکن حکم یہی تھا صبر کرو اسی طرح حضرت یوسف کو بھی صبر کا حکم تھا لہٰذا آپ نے اس سارے ڈیوریشن میں اپنا نام تک اس طرح سے اپنا خاندان اور نصب ظاہر نہیں کیا تھا کہ لوگ مجھے پہچان پائیں کہ میں کون ہوں کانے میں قیدیوں کے سامنے اس کا اظہار کیا تھا کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک الہ کا ماننے والا ہوں یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ان امور کا ذکر ہے کہ غلامی کی زنجیروں میں جب آپ کو جکڑ کر مصر لایا گیا اور بیچنے والے بھی حضرت یوسف کو ایک غلام ہی تصور کرتے تھے جو باگ کر آیا تھا اور کوئے میں جس نے پناہ لی تھی پھر وہ عام غلاموں کی طرح منڈی میں لائیا گیا فروغت ہوا اور اس کے لئے اتنی عزت و آسائش کا اسے سمان مہیا فرما دینا کہ جو مصر کی مملکت ہے ایک عظیم رئیس کے دل میں اس کے لئے ایک جو شفقت پیدا ہو جانا مصر کی مملکت کا ایک عظیم رئیس عظیم بادشاہ کی طرح جو بڑے عہدے پر فائز تھا اس کے دل میں ایک شفقت پیدا ہو جانا عزت یوسف کے لئے یعنی کس کے لئے عزیز مصر کے دل میں ٹھیک ہے عزیز مصر کے دل میں عزت یوسف کے لئے پھر فرمایا گیا کہ وہ جو محبت کا جذبہ عزت یوسف کے لئے اس کے دل میں پیدا ہوا اور کس طرح وہ مشکلات سے عزت یوسف علیہ السلام نکل کر آئے یہ سب اللہ ہی کا کام ہے یہ اللہ ہی کی قدرت ہے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا اور فرمایا گیا اللہ ہی اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے پھر فرمایا گیا اور جب وہ پہنچے اشدہ اپنی جوانی کو آتینا ہوں ہم نے انہیں دی حکمت و علم یہاں مراد ہے اشد کہتے ہیں حکمہ کے نزدیک تیس اور چالیس سال کے درمیانی عرصہ کا نام اشد ہے یعنی وہ جوانی کہ جب انسان کی جسمانی اور عقلی قوتیں پوری طرح نشونما پا لیتی ہیں تو جب آپ کی فطری صلاحیتیں پوری طرح رونما ہو چکی تو اللہ تعالی نے آپ کو اپنا خصوصی کرم عطا فرمایا اور انہیں حکم اور علم عطا فرمایا یہاں حکم سے مراد حکمت اور نبوت ہے یعنی آپ کو نبوت بھی تب عطا ہو گئی جب آپ اپنی جوانی کو پہنچے اور یہاں علم سے مراد کیا ہے علم سے مراد ہے احکام شرعی اور علم یہاں سے مراد خوابوں کی تعبیر بھی ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو یہ علوم عطا کیے تھے اور یہ جو آیت کا آخری ہے نا اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اس میں میرے اور آپ کے لئے میسیج ہے اور وہ پیغام کیا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اور اسی طرح ہم نے بدلا دیا نیکی کرنے والے یوسف کو یا ہم نے بدلا دیا اپنے نبیوں کو ان کی نیکیوں کا اللہ نے فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا عجر دیتے ہیں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرمارا ہے کہ ہمارے احسانات صرف حضرت یوسف تک محدود نہیں بلکہ جو بھی صبر و استقامت عصمت و طہارت اور دیگر خصوصیات حمیدہ سے اپنے آپ کو متصنف رکھے گا اپنے آپ کو یہ صفتیں ان صفتوں کا حامل کرے گا ان صفتوں کا اپنائے گا وہ حضرت یوسف کا فولور ان کا چاہنے والا اپنے نبی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو اور میں اور آپ اگر ہم حضرت یوسف سے مخبت رکھتے ہیں اپنے نبی سے مخبت رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں جو صبر حضرت یوسف نے دکھایا جو عصمت جو عفت جو پاک دامنی کا اظہار انہوں نے کیا ہم بھی کریں لہٰذا ایسے ہی تو عروج نہیں نہ مل جاتے پہلے آزمایا جاتا ہے اور جب آزمائش ہم پہ آتی ہے تو ہم پہلے ہی لمحے میں نہ شکرے بے صبرے ہو جاتے ہیں اور اسی صورت سے ہم نے صبر سیکھنا ہے اور توقع سیکھنا ہے وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے وہ اللہ ہے وہ تمام امیدیں بر لاتا ہے وہ اللہ ہے اور وہ علا کلی شہین قدیر تو رب نے فرمایا ہم بدلہ دیتے ہیں تمام نیکی کرنے والوں کو تو مراد یہاں پر یہی ہے کہ ہم اپنی نوازشات سے ہر اس شخص کو بہرامند فرماتے رہیں گے جو کہ جس طرح یوسف نے اعمال کیے ویسے اعمال کرنے کا خواہش مند ہو اور اعمال کرنے کی کوشش کریں اور ہم ان نبی کی امت نہیں ہے لیکن ہم رسپیکٹ محبت احترام عقیدت ایمان ان پر مکمل رکھتے ہیں اور ہمارے لئے سنت کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ تو ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں اور جو ان کی اصاف ہے حضرت یوسف کے جو ہم اس سورہ میں پڑھیں یہ بھی یہاں منشن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ امت محمدی کے لوگ ان صفات کو بھی اپنائیں جو میں نے اپنے نبی یوسف کو عطا کی اس کے بعد یہاں پر آگے چلتے ہیں اگلی آیت میں وراودت ہل لتی اور دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ اور وہ جس گھر اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پس لانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دئیے اور کہنے لگی آؤ یہ سب تم ہی سے کہہ رہی ہوں یوسف نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی پناہ بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے بے شک زیادتی کرنے والے فلاہ نہیں پاتے یعنی جب زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی میں جب حضرت یوسف پہنچے تو اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آیا کہ حضرت یوسف کو انہوں نے بڑے طریقے سے پسلانے کی کوشش کی لیکن معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جو ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ان سمیت دیگر خواتین کی وی طرف وہ اس قدر عزت و عصمت کا خیال رکھنے والے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے تو زلیخہ نے کافی طرح سے کوشش کی لیکن وہ کسی بھی اپنے ہیلے میں کامیاب نہیں ہو سکی لہٰذا ایک دن جس گھر میں وہ رہائش پذیر تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں تھے اس نے پسلانے کی کوشش اس طرح سکی کہ گھر کے سارے دروازے بند کر کے اپنے پاس بلایا اپنے آرامگاہ میں بلایا اور کہا کہ میری طرف آؤ میں تم سے کہہ رہی ہوں یعنی گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ہر عام شخص محضرت یوسف کی بات یہاں نہیں کر رہی ہم میں سے بہت سے گناہ گاہ لوگ نہ صرف اس طرح سے کہ اس کنڈیشن کی بات کر رہی ہوں گناہ کی ہمیں گناہ کا موقع ملے تو ہم یہ تک بول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بولتے بہتان لگاتے چوری کرتے کسی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھاتے کسی کے بارے میں وہ بات منصوب کرتے جو اس نے نہیں کی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے طرح طرح کے گناہوں کا ہم شکار ہیں اور ہمیں جب گناہ کا موقع ملے تو ہم نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر اور ہم کر گزرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے نفوس کے غلام ہیں لیکن اس وقت جب ہر طرف سے دروازے بند تھے کفلے تالے لگ چکے تھے دروازوں پہ اور گناہ کی دعوت دی جا رہی تھی لیکن ایمان یقین اور توقع کیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی پناہ مانگی اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے وہ تیرا شوہر جس نے مجھے پالا جس نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا کیا یہ اس کے انعامات کا اس کی نوازشات کا صلح ہے کہ میں اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کروں میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یعنی اب دیکھیں کہ عزیزے مصر کے محل کی ایک قلوت کا ہے اس کے سارے دروازے بڑے تمام سے تعلے لگا کر بند کر دئیے گئے مکمل تنہائی اور اس عالم میں آپ ذلیخہ کی اس اشتعال انگیز دعوت بلکہ تقاضہ کو ٹکرا دیتے ہیں اور آپ کے جواب میں جو لفظ آپ کی زبان سے نکلے وہ پیغمبرانہ جلالت رکھتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں پہلے فرمایا معاذ اللہ یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اس اللہ جو کہ میرا معبود برحق ہے میں یہ عمل کر کے اپنے اللہ کو نراز نہیں کرتا میں ایسے جرم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو عزیزے مصر ہے تو اس کی عبرو ہے اور جس نے مجھ ایسے شخص پر جو غریب الوطن تھا اس نے اتنا احسان اور مروت کی کہ مجھے اس نے اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا میری پرورش کی کیا میں اپنے اس محسن کے ساتھ یہ سلوک کروں کہ جو میرے ہر قسم کے احترام کا خیال میرے ہر قسم کے ارام کا خیال رکھنے والا ہے میری عزت میرے احترام کرنے والا ہے کیا میں اس کے ساتھ یہ سلوک کروں تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دعوت کو جو گناہ کی دعوت دی جا رہی تھی زلیخہ کی طرف سے اس کو ٹکرا دیا روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ سائنس دیکھ لیے تھے جو اس وقت بھی آپ کو دکھائے گے جس نے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھا وہ سائنس کیا تھے کہ روایات میں آتا ہے آپ کی نظروں کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ یکدس آ گیا تھا میں سائنس کی بات یہاں کیوں کر رہی ہوں کیونکہ اس چیز کو خود سے ریلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس تفسیر کے ذریعے سیکھنا کہ جب گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو یا گناہ کرنا سامنے بہت آسان کر کے پیش کر دیا جائے کسی بھی طرح کا گناہ ہو تو کچھ نہ کچھ سائنس قدرت ہمیں بھی دکھاتی ہے ہمارے دل میں خوفِ الہی بیٹھ جاتا ہے ہمیں اس وقت پتہ ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح کے سائنس سامنے آ جاتے ہیں جو ہمیں یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ تو غلط کر رہا ہے اور اس چیز سے آپ لوگ بھی ڈس اگری نہیں کر سکتے اور میں بھی نہیں کر سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندے جس کے دل میں ایمان ہے اس کو وہ سائنس ضرور دکھاتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے تاکہ اس کو اپنی اصل کی طرف لٹایا جا سکے لیکن پھر بھی جو شیطان کے مکروف فریب کا ہمارے جیسے لوگ شکار ہو جاتے ہیں اللہ نے انبیاء سے محفوظ رکھا آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے رکوع کا باقی کا حصہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو علمِ نافع اور عملِ خیر کی تفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی جلعظیم و صدق و سوله النبی جلکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین و ما علینا اللہ نے جو اسمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا تارج داری ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو